بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب رکھ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج میں اپنے پر کچھ رکھ بنایا ہے آلو اور مٹرکی سبزی جو کہ بہت ہی آسان تک اس میں نے اس کو بنایا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں ڈالا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل اور اس کے گرم ہونے کے بعد اس میں شامل کروں گی ایک ادلتی پیاز جس کو میں نے بہت باری کٹ لیا تھا اور یہاں پہ ہم اس کو ہلکا سا پینگ کلر آنے تک اس کو یہاں پہ ہم فرائی کریں گے اور یہاں پہ آج آپ نے تیز رکھنی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا خلقا سا کلر آ چکا ہے تو اس میں ایڈ کروں گی ادلتی پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کو بھی یہاں پہ ہم تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ اس کو یہاں پہ فرائی کر لیں گے تاکہ اس کے ایکسٹرہ پانی جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور اس کی پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت ہی خوبصورت کلر آ چکا ہے تو شامل کروں گی یہاں پہ میں ٹوماتر ایک بڑے سائز کا ٹوماتر تھا جس کو میں نے بہت ہی باری کٹ لیا ہے مکس کریں گے اس کو اور ساتھی شامل کروں گی پورڈر مسالے ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال دے دال مرش کا پورڈر ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک کا اور تھوڑی سی حلدی اور ہاف ٹی سپون اس میں کیا ہے خوشک زیرہ پورڈر اور دھنیا پورڈر تو ان مسالوں کو یہاں پہ ہم بہت ہی اچھے سے فرائی کر لیں گے اچھے سے بھون لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تو اس کی یہاں پہ ہم بہت ہی اچھے سے بھونائی کریں گے یہاں پہ میں نے اس میں اٹھ کر دی ہیں سبز مرچ تقریباً چار سے پانچ چھوٹے سائز تھی مرچیں میرے پاس چار سے پانچ منٹ اس میں اٹھ کر دی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کا کلر کتنا خوبصورت اور مسالہ پوری طرح سے ڈن ہو چکا ہے تو اس میں شامل کروں گے یہاں پہ میرے پاس ہے ایک پاؤ آلو اور آلووں کو ہم یہاں پہ بھون لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے آپ نے اس کی یہاں پہ بھونائی کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے آلو ہے تقریباً دو سے تین منٹ پینڈنس کو بھون لیا یہاں پہ پورے مسالے میں تو یہاں پہ اٹھ کروں گے میرے پاس ہے آدھا کلو مٹر وہ میں نے اس میں اٹھ کر دی ہیں مکس کریں گے اس کو تو مٹر کی بنائی آپ نے بہت ہی کم کرنی وہ اس لیے کہ مطلب یہ نہیں مٹ رہا ہے تو جلدی سے مطلب یہ گل جاتے ہیں تو اس کو یہاں پہ میں نے تقریباً ایک منٹ کے لیے صرف ایک منٹ کے لیے آپ نے بنائی کی ہے اور اس میں شامل کروں گی ایک کپ ایک گلاس کے قریب پانی کیونکہ ہمیں اس میں ہلکی سی گریوی چاہیے اگر اپنے شوربہ بنانا ہوتا تو ہم نے دو گلاس اٹھ کرنے تھے لیکن میں نے صرف اس میں ایک گلاس اٹھ کیا کیونکہ ہمیں صرف گریوی چاہیے تو اس کو دھکتے گئے تقریباً بارہ منٹ کے لیے تو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ منٹ کے بعد ہم نے اس کو بلکل نورمل آنچ پہ رکھا تھا بارہ منٹ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کلر بتا رہا ہے کہ جو ہمارے مٹ رہے ہیں وہ بھی گل چکے ہیں اور جو پانی ہے وہ تقریباً ہاف سے بھی کم ہے تقریباً بلکل گریوی کی شکل بن چکی اس کی اس کو یہاں پہ ہم نے تیز آنچ پہ پکانا ہے تاکہ اس کا جو شوربہ ہے تھوڑا سا مزید کم ہو جائے تو یہاں پہ اس میں اٹھ کروں گی گرم مسالہ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں اٹھ کر دیا گرم مسالہ اس کو مکس کریں گے یہاں پہ تو یہ بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے اور بہت ہی آسان تریقے اس میں اس کو بنایا ہے تو ایڈ کریں گے یہاں پہ سبز دھنیا دو ٹیبل سپون تو یہ بہت ہی مزے کی اور اس کو آپ پرانٹھے کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی مزا آئے گا اگر آپ چاولوں کے ساتھ لیں گے تب بھی اس کا بہت ہی مزا آنے والا ہے تو چلتے ہی اس کی فائنل لک کی طرف الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں علوم مٹر کی سبزی بن کے بلکل تیار ہے اور میں نے اس کو بہت ہی آسان تریقے سے بنایا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دعاوں میں یادر کیگا اللہ حافظ